اسلام علیکم میڈیر سٹوزینٹس ہم آج بات کرنے گے فنجائی کے ایک ایسے گروپ کو جس کو ہم بسیڈیو مائی کوٹا کہتے ہیں اور جو فنجائی جو آرگنیزمز اس گروپ میں اس کارگری میں فال کرتے ہیں بسیڈیو مائی سیڈز یا اس کا انفارمل نیم ویڈ کلپ فنجائے اب ان کے ہم سب سے پہلے جنرل کریکٹرسٹیکس کو ڈسکس کریں گے جس میں ہمیں سب سے پہلے بتایا گیا ہے کہ بسیڈیو مائی سیڈز موسٹ فیملیئر سب سے زیادہ جانے مانے فنجائی ہیں وہ کس طرح سے بکرز ان کا بہت بڑا پورشن ایک ایڈیبل مشرومز میں ہے مشرومز آپ نے آلریڈی نام بہت سے جگہوں پہ دیکھا ہوگا سنا ہوگا اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اس کو ٹیسٹ بھی کیا ہوگا کھایا ہوگا کسی نا کسی فارم میں کسی کیزین میں سو ایڈیبل مینز the thing that you can eat ایسی چیز جس کو آپ کھا سکتے ہیں سیمیلرلی اس کے ساتھ ساتھ کچھ فنجائی ہیں جن کو ڈیویسٹیٹنگ پلانٹ پیتھوجنز کہا جاتا ہے ڈیویسٹیٹنگ مینز تباہ کن پلانٹ پیتھوجنز کچھ اس طرح سے ہیں جو پودوں کو تباہ کر دیتے ہیں ایسے فنجائی بھی پریزنٹ ہیں جن کا تعلق بسیڈیوم آئی کوٹا گروپ سے ہے ان کو یہ نام اس لئے دیا گیا کیونکہ ان کی شیپ ایک کلپ شیپ ہے جیسا کہ آپ ایمیج میں دیکھ سکتے ہیں مشروب ہیں ٹرفل ہیں موریلز ہیں ان سب کی ایک امبریڈا ٹائپ سٹرکچر ہے next and the most important thing is بسیڈیوم تو سٹوڈنٹس بسیڈیوم ایک ایسا سٹرکچر ہے جو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک sexual reproductive structure ہے جیسا کہ آپ first lecture کو اگر revise کریں وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ہم فنجائی کی classification کرتے تھے on the basis of sexual reproductive structures and the method that how they reproduce اسی basis پہ ہم بسیڈیوم آئی کوٹا کے فنجائی کے reproductive structure کو بسیڈیوم کہتے ہیں second important thing کہ یہاں پہ nuclear fusion ہوتی ہے by meiosis nuclear fusion by meiosis what actually happens یہاں پہ چار بسیڈیوم سپورز بنتے ہیں جو outside grow کرتے ہیں ہر بسیڈیوم کے مطلب ایک ایسا sexual reproductive structure جس کے باہر چار بسیڈیوم سپورز بنتے ہیں جیسا کہ آپ image میں دیکھ سکتے ہیں اس کے parallel اگر ہم اسے previous lecture کو revise کریں اس میں آپ نے اسکو کارپ بڑھا تھا جس کے اندر 8 cells 8 spores پریزنٹ ہوتے ہیں اسکو مائی کوٹا گروپ میں but یہاں پر 4 بسیڈیوم سپورز ہیں جو باہر grow کر رہے ہیں اور اسکو مائی کوٹا میں 8 spores تھے جو inside that thing grow کرتا ہے اب یہاں بھی جنرل فیچرز ہیں جن کو ہم پھر سے revise کریں گے septate ہیں بسیڈیوم کوٹا کی organisms uninucleate and die یا binucleate uninucleate means 1 nucleus binucleate means 2 ان کی life کی ایک form میں یہ uninucleate رہتے ہیں جبکہ باقی حصہ ان کا binucleate مطلب ان کی nucleus 2 ہو جاتے ہیں common examples ہمارے پاس بسیڈیوم آئی کوٹا کی دی گئی ہیں بکینیا and استیلائجو یہ ان کے scientific names and students یا اپنے سی طرح یاد کرنا ہے ان کے informal نام دیکھے جائیں تو بکینیا کو ہم rust فنجائی کہتے ہیں اور استیلائجو کو ہم smud فنجائی کہتے ہیں rust اور smuds آپ نے اکثر crop diseases میں سنا ہوگا rust and smuds کی disease آجاتی ہے تو rust اس کو ہم اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس کا orange yellow rust color جیسا زنگ کا رنگ ہوتا ہے کوئی چیز زنگ الود ہو جائے تو ہلکی سی orange yellow brown color میں چلی جاتی ہے اسی طرح استیلائجو جو smud فنجائی ہے اس کی اپیرنس black dusty masses black dusty message جیسی ہے اب اس کے بعد بور important class ہمارے پاس ایک topic ہے جس میں ہمیں بتایا گیا ہے disease cycle of smud جس میں اس چلی جو trity کی یہ اس کا complete scientific name ہے آپ کو یہ اسی طرح یاد کرنا ہے disease cycle کہہ لے disease life cycle of smud کہہ دیں ادھر class کیا ہوتا ہے سب سے پہلے infected wheat ایک normal wheat crop ہے اگر اس کے اوپر spores smud کے آکے گریں گے اور وہ germinate کر جائیں گے تو obviously وہ پوری wheat یعنی گندب کی فصل infected ہو جائے گی کس سے infect ہو جائے سمد سے اور سمد کیا ہے ایک fungi جائے ہے جو کے besed you my kota سے تعلق رکھتی ہے یہاں پہ اس کے spores جب infected wheat ہے اس کا مطلب کہ infected wheat کے اندر spores germinate کر رہے ہیں فنجائے germinate کر رہی ہے اور یہاں سے بنے spores ہوا کے ساتھ جب پھیلیں گے تو وہ healthy crop کو بھی infected کر دیں جس اس طرح بہت سی diseases sneezing سے کف سے ہوا سے touch سے spread ہوتے ہیں اسی طرح wheat میں بھی یہ disease spread ہو جاتی ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے ہائفی penetrate floor ovaries مطلب جو ایک floor ہے جس نے مچور ہو کے ایک crop بنانی ہے اس floor کی ovaries یعنی vegetative part کے اندر fungal ہائفی penetrate یعنی اس کے اندر invade کر جاتا ہے and resides in seed اور اس کے بیچ کے اندر رہتا ہے reside لفظ نکلا ہے ریزیڈنس سے رہائش سے تو یہاں پہ seed کے اندر وہ رہائش پذیر ہو جاتا ہے اب جب آپ ایسے seed کی germination کرتے ہیں تو obviously وہ ایک infected crop بناتا ہے germination of infected seed مطلب infected crop یہ وہ infected crop ہے جہاں سے problem start ہوا sports exist کر رہے تھے ونڈ سے پھیل کے healthy crop کے پاس پہنچے healthy crop کی ovaries میں جا کے penetrate کی اور ovaries نے جب seeds بنائے تو وہ seeds کے اندر رہے اور ان seeds کی germination سے infected crop پروڈیوز ہو گئی اوکی کلاس اب جب ہم اس کی next topic ہے ہمارے پاس importance of fungi ہم سب سے پہلے ecological importance دیکھیں گے ecological means environment environmental effects environment کے حساب سے ہمارے پاس fungi important کیوں ہے اس کے لئے ہمارے پاس کچھ sound proofs ہیں کچھ details ہیں ہم سب سے پہلے دیکھ چکے ہیں یہ active decomposers ہیں اور symbionts بھی ہیں decomposers mean decomposition کرنا پرانی گلی سری چیزوں کی decomposition decompose ان کو توڑنا and symbiot جو کہ symbiosis میں ہم نے پڑا ہے جس میں ہم نے mycorrhizal اور likens association پڑی ہیں تو یہ دونوں perspective environment کے لحاظ سے بہت ضروری ہے dead organisms involved in recycling of in organic nutrients یعنی ایسے nutrients جو environment میں present ہیں ان کو دوبارہ سے تیار کرنا ہے کہ وہ practical implication دے سکیں ان کو دوبارہ سے استعمال کیا جا سکے تو ان کام کے لئے recycling بھی فنجائی کرتی ہے otherwise life would seize book میں words لکھے ہیں life would seize seize means stop اگر nutrients ایک جگہ پڑے رہیں ان کو کوئی move نہ کروا سکے بڑے compounds کو small میں convert نہ ہو اور small compounds آگے سے assimilate مطلب utilize نہ ہو تو obviously life would seize third thing is mycorrhizal fungi improve growth of plant جیسا کہ ہم نے دیکھا mycorrhizal association ہوتی ہے جس میں fungi vescular plants کی roots کے ساتھ association بناتا ہے اور اس کو اور nutrients provide کرتا ہے تو اس mycorrhizal fungi کی وجہ سے improve ہوتی ہے overall growth of plant ecological succession کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے ecological succession means کہ ایک land کا area جس condition میں بہت سالوں سے رہا ہو اس کے اندر succession مطلب changes آتے ہیں اگر ایک land infertile ہے rocky mountains ہیں جہاں پہ ہم نے پڑھا کبھت سے lichens rocky mountains پہ بھی grow کرتے ہیں اور lichens آپ کو پتا ہے اس کے اندر fungi اور algae دونوں ہیں they just make a wonderful symbiotic relationship اور اس کی وجہ سے they can cause ecological success اس کے بعد most important thing is bioremediation bioremediation کے بارے میں chapter number one میں اپنا پڑھ چکے ہیں remediation bio means life remediation لفظ نکلا ہے remedy مطلب علاج تو مطلب ایسا علاج جو ہم living organism سے کروا سکتے ہیں تو bioremediation میں ہم بہت سے پنجائی کو use کرتے ہیں to clean or waters or air تو آج کی کلاس ہمارے پاس یہ discussion تھی آپ کو کسی بھی point کو لے کچھ discuss کرنا ہے you are more than welcome to ask anything anytime be very sure about this that you have to clear your each and every concept so that was all for today hope to see you in next video lecture till then take care of yourself bye bye